اسلام علیکم فول باغ تو چلیے میرے ساتھ ہم آ چکے ہیں گوڈ بیکری کے پاس کیسرباق سرکل سے جب آپ شبم ہال کی طرف آئیں گے تو بیچ میں یہ گوڈ بیکری پڑتی ہے تو ہم کیسرباق سرکل سے شبم ہال کی طرف چل رہے ہیں اور اس روڈ پر کافی کچھ ملتا ہے تو ہم آج آپ کو فول باغ کی گلیاں تو دکھائیں گے ہی اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ روڈ بھی دکھا دے رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پر کیسے آپ کو جو پلیٹ ہوتی ہے جو آپ نے گھر کے باہر لگاتے ہیں نیم پلیٹ وہ سب بھی اسی روڈ پر ملتی ہیں تو ہم آپ کو یہاں سے آگے لے چلیں گے اور کیا کیا ہے اس روڈ پر وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے ہمارا اگر پرانا ویڈیو دیکھا ہوگا تو لالباغ والے ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ روڈ دکھائی تھی تب ہم لالباغ سے ہو کر آ رہے تھے کیسرباق سرکل کی طرف تو ہم نے آپ کو یہ روڈ دکھائی تھی پر آج ہم آپ کو شبہم ہال سے اور آگے لے چلیں گے فول باغ کی طرف اور یہ روڈ دکھائیں گے تو دیکھیں یہ جو یلو کلر سے یہ ہے شبہم ہال لیکن آج ہم اس میں پکچر دیکھنے نہیں آئے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر یہ ابھی چلتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو گلی ہے یہاں پر آپ یہ لالباغ جا سکتے ہو لالباغ والے ویڈیو میں ہم ادھر سے ہی آئے تھے تو آج ہم ادھر نہیں جا کر کے اب یہ سیدھے چل رہے ہیں اور آگے ہم آپ کو فول باغ لے چلیں گے دیکھیں آگے اسی روڈ پہ ایک پہلے ہال تھا پچر ہال تھا جو کی بند ہو چکا ہے سلپی نام سے کافی فیمس تھا سوروپ پیلس اس کا نام تھا تو دیکھیں یہ جو ہال ہے یہ وہی ہال ہے جو کی فیلحال ابھی اب بند ہو چکا ہے تو اب یہ نہیں چلتا ہے لیکن پہلے ایک سمئے تھا یہ کافی فیمس تھا اس کے علاقہ لوگ یہاں پر جاتے بھی تھے اور یہ لینڈ مار گوہ کرتا تھا جب لوگ ادھر سے آتے تھے تو بولتے تھے ہم سلپی ہی طرف چلیں گے اور اس کے علاوہ اس روڈ پر آگے سرکاری کئی آفیس بھی ہیں اس کے علاوہ ریڈیسن ہوتل بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیں آپ ہمارے پرانے ویڈیو بھی ضرور دیکھیں اس کے علاوہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کریں اور ہمارا دوسرا ایک چینل ہے جس کا نام ہے عزاز کی بات جس پر کی ایک کومیڈی ویڈیو آتے ہیں تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھیں اور اس کو بھی آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کر دیں تو دیکھیں یہ وہ وٹل تھا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو اب ہم بس یہی سے اور آگے چلیں گے اور آپ کو فول باک کی جو گلی ہے وہ آگے آئے گی اور وہاں سے ہم مڑ جائیں گے بس یہی سے آپ کو ہم یہاں سے رائٹ مڑیں گے اور یہ جو رائٹ مڑیں گے یہاں پر اندر ہم پہنچ جائیں گے فول باک کے تو اب ہم اس کے اندر چلیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس گلی میں اور کیا کیا ہے تو بس اب ہم اندر آ چکے ہیں فول باک کے اور یہاں سے اب ہم چل رہے ہیں آگے اس گلی کے اندر ہم آ چکے یہاں پر اندر گستے ہی ایک دکان پڑتی ہے جہاں پر نون ویچ کی کئی ساری چیزیں ملتی ہیں اور اس گلی میں کئی ساری نون ویچ کھانے کی دکانے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تو ہم پہلے چل رہے یہاں پر دیکھیں ہم نے نشاد گنج میں آپ کو دکھایا تھا سموسا جو پنیر کا سموسا مل جاتا تو یہاں پر سموسا ملتا ہے جس میں کیمہ ہوتا ہے آلو کی جگہ بہتا ہے آلو کا بھی وہ سموسا دیتے ہیں پر یہاں پر جو سموسا ملتا ہے کیمہ کا سموسا ملتر وہ کافی فیمس ہے ہمارے بچپنے میں بھی جب پاپا آدھے در سے تو وہ سموسا لے کر کے جاتے تھے تو ہم چلیں گے اور وہ بھی کھائیں گے اور اس کے علاوہ صرف وہ سموسا نہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں تو پہلے ہم وہ بھی نپٹا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہاں سے کچھ کھا پی کر کے پھر آگے چلیں گے اور ہم آپ کو یہ گلیاں دکھائیں گے تو فیلحال اب ہم یہ فول باگ کے اندر آ چکے ہیں تو فول باگ کے گلیوں کے اندر آتے ہی ہمارے دیکھیں یہاں پر کافی اندر آئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ گلیوں میں اس طرح سے دکانیں اور بھی کئی ساری ہیں جو ابھی آپ دیکھ چکے ہیں تو فیلحال ہم اب اس دکان کے پاس آ چکے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا تو دیکھیں یہاں پر یہ دکانیں ہیں تو ہم یہاں پر پہلے اپنی بائک کو لگاتے ہیں اور پہلے کچھ نپٹا لیتے ہیں یعنی کھا پی لیتے ہیں پھر آگے اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں تو دیکھیں یہ ہے وہ دکان جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کیمے والے سموسے تو ان کے فیمس ہی ہیں اس کے علاوہ ان کے میٹھے سموسے اور آلو والے سموسے بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ چکن ٹک کا چکن برگر کئی سارے نون ویج کے آئٹم رہتے ہیں تو فیلحال ابھی ہمیں بھوک بھی لگ رہی ہے اور موہ میں پانی بھی آ رہا ہے تو فیلحال ہم چلتے ہیں اور ہم بھی کچھ نپٹاتے ہیں آمیر بھائی آمیر بھائی آمیر بھائی آمیر بھائی منہ بھائی سے منلے بعد پہلے ہم کرسی ڈھونڈ لیں اور بیٹھ جائیں سکون سے تاکہ جس سے کھا سکیں اور اب ہمارا یہ دنگرگی آتا ہے اور یہ اب ہمارے ہاتھ کیمے والا سموسہ بھی لگ چکا ہے تو ابھی پہلار ہم بیٹھوں کو پہلے سکون سے لکھ جا دے رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے کہا کہتے ہیں کیوں ہم آپ کو بھی آئیں گے تو پہلے ہم آپ کو یہ دکان دکھا دے رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے جو گئے پولکا کو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کھاتا ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو دکان ہے ہم آپ کو دکھا دے رہے ہیں یہ باہر بناتے ہیں اور اندر پھر رکھتے ہیں یہ دکان ہے اور ہم جو یہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ وہ گلی ہے جہاں سے ہم چل کر آئے ہیں اور ابھی ہم بس اب اس گلی سے یہاں پر یہ دکان کے سامنے گلی ہے اور یہاں پر اب ہم یہ سیدھے چلیں گے اور آپ کو دکھائیں گے اور یہ دکان تھی تو اب ہم چل رہے ہیں یہاں سے جو آگے ہم گئے ہیں تو یہاں سے ہم آگے فول باگ گئے تھے وہ ہم آپ کو دکھا لیں تو ہم نے کھانا جو کھایا جو ساموسے کھائے نپٹائے وہ ہم نے پہلے دکھا دی اب آپ کو ہم یہاں سے آگے چل رہے ہو دیکھیں بیکری ایک پڑی تھی اور یہاں پر دیکھیں یہ اب ہم سیدھے نہیں جائیں گے بس یہیں دکان سے یہ لیفٹ مڑ جائیں گے اور لیفٹ مڑ کر کے اور دیکھیں اتنی سی گلی میں کتنی دکانیں آتی ہیں کتنی بیکریز آتی ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہاں پر بھی کواپ پراتھے کیونکہ بیکریز آتی ہیں کس طرح سے یہ سب دیکھیں یہ بیکریز اندر کئی سارے اندر ان کے جو سامان بنتے ہیں اور بکتے ہیں اور یہاں سے ایسا نہیں ہے کہ صرف گھر کے لیے لوگ لے جاتے ہیں یہاں سے جو اور لکھنوں میں دکانیں ہیں یہاں سے خرید کے لے جاتے ہیں سپلائی ہوتے ہیں اور باقی محلوں میں جو بند وغیرہ جو بیکریز سامانیں ملتا ہے وہ یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں ان گلیوں سے دیکھیں آپ اور بیکریز کا ایک سے بڑھ کر ایک سامان ہے ایسے ایسے سامان ملتے ہیں جو کہ شاید آپ نے کبھی کھائے نہیں ہوں گے تو وہ سب کچھ یہاں پر ملتا اور یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں کچھ دکاندار ہوتے جو بیجتے ہیں اور ایک دم نیا ہوتا ہے جو کہیں آپ اگر کھا لیں لکھنوں کی کہیں گلیوں میں جا کر دکاندار سے تو ہو سکتا اور پھر آپ کو وہ ملے نہیں لیکن اس کا جو سیکرٹ ہوگا اس کی زیادہ تر امید یہی ہوگی کہ وہ سامان وہ پول باگ سے لے گیا ہوگا تو یہ پول باگ کی گلی میں بیکری کا سامان ملتا ہے یہ اسی لئے جانی جاتی ہو دیکھیں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نانویج کی دکانیں کواپ پراتھے بھی لائن سے بک رہے ہیں تو نانویج کے اگر آپ شوقین ہیں تو آپ اس گلی میں آ سکتے ہیں آپ کو کھانے پینے کے بھی سامان کئی سارے ملیں گے تو بیکری کے علاوہ یہاں پر نانویج کے کھانے کی بھی دکانیں بہت ساری ہیں تو اب یہ جو روڈ ہم آپ کو سیدھا لے جائیں گے وہ اگر آپ نے ہمارا ویڈیو دیکھا ہوگا ویڈان سبا والا تو ہم نے آپ کو دکھائے ہوتا اور وہاں پر ہم نے کواپ پراتھے رکھ کر کھائے بھی تھے تو اب یہ جو گلی ہے یہ سیدھا آپ کو لے جائے گی ویڈان سبا والی روڈ پر یعنی چار باگ سے آپ سیدھے آئیں گے ویڈان سبا کی طرف تو یہ روڈ آپ کو وہیں پر ملے گی تو ابھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دیں گے کہ دیکھیں اب ہم لگ بگ پہنچنے والے اس روڈ پر اور آپ کو دکھاتے ہیں اور ویڈان سبا والے ویڈیو میں ہم نے یہ اسی دکان پر رکھ کر کواپراتھیں کھائے تھے تو آپ کو وہ یاد آجائے گا اگر نہیں دیکھا ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھیں اور جو ویڈیو ہم نے بتایا ہیں سب کے لنک اگر دنچے ڈسکرپشن میں تو اب دیکھیں ہم اس روڈ پر آ چکے ویڈان سبا والی جہاں سے آپ سیدھے اس روڈ پر اگر آپ لیفٹ چلے جائیں گے تو حضرت گنجہ اور رائٹ چلے جائیں گے تو چار باغ آ جائے گا تو دیکھیں یہ آپ روڈ یاد رکھیں اور دیکھیں یہ بیلڈنگ صاحب یاد رکھیں یہ چار باغ کی طرف سے راستہ آ رہی ہے سیدھے ویڈان سبا کی طرف جا رہی ہے اسی کے دوران اسی بیچ میں دیکھیں آپ ابھی کافی جام بھی لگا ہوا ہے تو اسی بیچ میں آپ یہ گلی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ گلی پڑتی ہے اور یہاں پر آپ رکھ کر کے اندر پھول باگ جا سکتے ہیں اور اگر آپ نونویل لور ہے تو کئی سارے کھانے پینے کے ہم نے آپ کو دکھائے ہوئے سمان وہاں ملتے ہیں وہ آپ اس کو نپٹا سکتے ہیں میرے چلتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے ہم جلد آئین ہیں انشاءاللہ واپس اللہ حافظ